دوستو یہ ہے کشمیر کا آخری گاؤں سربل سون مرگ کے بالکل نزدیک بسائے گاؤں مجھے اتنا پسند آیا کہ میں ایک بار نہیں دو بار اس گاؤں میں گیا وجہ یہ دادی ماں ہیں کشمیری میں یہ مجھے اپنے گھر بلا رہی ہے چائے پینے کے لیے لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا تو میں نے کہا دوبارہ ہوں گا میں نے وعدہ رکھا اور دوبارہ پہنچا اس گاؤں میں نہیں ہم کچھ کھائیں گے نہیں ہم صرف چائے پینے گے آج یہ آپ کی مرجی ہے دادی کے ہاتھ کی شاندار چائے پی دادی نے بتایا کہ ایک گاؤں ہے تو بہت خوبصورت لیکن نہ تو کوئی آس پاس ہسپتال ہے اور نہ ہی بچوں کے پڑھنے کے لیے پرائمری سے آگے سکول سرکار کچھ کرے تو لوگوں کی زندگی اچھی ہو جائے میں سچ بتاؤں تو اتنا خوبصورت گاؤں میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا پھولوں سے مہک تھا سکون سے بھرا ہوا جہاں کے لوگوں میں اجنبیوں کو بھی چائے پلانے کی محبت ابھی بچی ہوئی ہے